ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے میرا مطلب ہے پاکستان کے مایا ناز باکسر، اولمپک میڈل وینر اور ستارہ امتیاز کا اعزاز حاصل کرنے والے سید خسین شاہ خسین شاہ ہمارے ناظرین یہ جاننے کے لیے بیتاب ہیں کہ آپ نے باکسنگ کا آغاز کب اور کیسے کیا شروع میں یہ کہ سات آٹھ سال کاتا جب باکسنگ شروع کی والدہ کہن تکا لو گیا کچھ تھا نہیں نہ رینے کے لیے گرتا، نہ سونے کے لیے کچھ چیز، نہ کانے کے لیے کچھ باہرحال گاڑی چلتی تھی، باکسنگ کھیلا اس لائپ میں بھی اور آج پھر پھٹ بات پر ہے کہتے ہیں کہ ہر کہانی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ہر تصویر کے دو رخ پاکستان ایک ایسی تصویر ہے جس کا ہمیشہ صرف ایک ہی رخ دکھایا جاتا ہے لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا سنایا جانا ضروری ہوتا ہے کسی اور کو نہیں، ہمیں خود، اپنے آپ کو کہ کہیں ہم بھول نہ جائے کہ ہم کون ہیں کہیں ہم بھول نہ جائے کہ ہماری منزل آسمانوں میں ہے یہ بھی ایسی ہی ایک کہانی ہے موسیقی 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 حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ حقوق جو پچھلے پچاس سالوں میں آپ لوگوں نے لیاری کو نہیں دیئے اور اب لیاری کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اپنے حقوق کے لیے اور آپ لوگ ہمیں جرائم پیشہ کہتے ہیں گینگ وار کہتے ہیں لیاری کے عوام شریف موسیقی تین ماں سے حسین کی تلاش میں ہوں لیکن اس کو جیسے تاریخ میں بھولا دیا ہو صرف کہیں کوئی تصویر کہیں دھول میں دبی ہوئی کوئی خبر موسیقی 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 ایک اکھہلا کمزور لاوار اس بچہ موسیقی 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 ہاں 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 لو یہ پکڑو یہ میرا بھی ہے اس بچے کا بھی ہے ویدھر سے پھوٹ دوبارہ اس بچے کو تنگ نہیں کرنا سلام کریم بھائی فکر مکاں جنگل میں جانور صرف دو طریقے کا رہتا ہے یا وہ شکاری ہے یا پھر شکار تیسرا طریقہ سمجھو ہے ہی نہیں یہ کراچی بھی ایک جنگل ہے اور پھٹپاتیا اس جنگل کا سب سے کمزور جانور اور سب کے سب ہماری بوٹیاں نوچنے کے چکروں میں ہیں سب کے سب لیاری کا ہے ہاں تیرا گھر کدھر ہے میرا گھر نہیں ہے میں لاوارس ہوں کراچی کے گھٹروں میں تنے کھیڑے مکوڑے پیدا نہیں ہوتے جتنے اس کے سڑکوں پہ لاوارس تم لوگ کدھر سے آیا ہے تم کہاں سے آیا ہے اے تیرا نام کیا ہے سید حسین شاہ وہ بولتے نہ کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اوپر بڑا اس کو بھی کوئی نہ کوئی دے ہی دیتا ہے ہمارے کو بھی اس طرح چچا مل گیا وہ ہی ہمارا ماں بھی تھا ہمارا باپ بھی ہمارا سب کچھ مطلب آج اگر ہم زندہ ہیں تو صرف چاچا کی وجہ سے سلام علیکم کریم والیکم السلام کیسے ہو میں زبردست ہوں تم کسا ہے بس کبر کا انتظار ہے یہ چھوڑا کون ہے کریم ہاں یہ میرا بتیجہ حسین وہ سیٹ انور ہے نا اس کے پاس لے کے جا رہا ہے اس کو نوکری کے واستے ماشااللہ ماشااللہ کتنا پیارا چھوڑا ہے چھوڑے بھوک لگی ہے کھانے کو دیتی ہیں تجھے یہ لے کھا مہربانی چلتا ہے ہم آئی مہربانی حسین بھوک لگے تو کھانے کو آجا نا لور لور سڑکوں پہ مت پھڑنا بھوکے پیٹ مہربانی چلتا ہے ہرے کریم بھائی اسلام علیکم علیکم السلام کیسا ہے تو میں بالکل ٹیک ہوں آپ سنائیں ہرے تم کو تو پتا ہے ہم مسروف آدمی ہے ہرے ہاں یہ تو ہے کریم بھائی یہ لونڈا کون ہے یہ میرا بھتیجہ ہے اس کو تیرے پاس لائے نا اکری کے واستے کیا نام ہے بیٹے تلا سید اسین شاہ سید اسین شاہ نام تو بڑا شاندار ہے بیٹا لیکن کرے گا مزدوری ٹھیک ہے دیکھ بیٹا پہلے پہل ریت کا کام کرنا پڑے گا اس کے بعد اگر تُنے محنت سے کام گیا نا بیٹا تو گدہ گاڑی تک بھی پہنچ تکتا ہے گاڑی چلے گا سید چلے گا چلے گا ہاں کام پہ لگا اس لونڈے کو اچھا جی چلے گا ہاں چلے اچھا سیتا ہم چلتا ہے لیکن ایک باد یادا رکھنا ہمارے بچے کا خیال رکھنا بے فکر ہو جاؤ چلے 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 ایک چلے 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 اللہ ارسلان ادیل حسین اشرف نشاد اشرف وں mão اوhini пят festivals اوھ propagate اوہ کو جㅇے رہو گیا لوگا رہو گیا پیسے ہیں نا کش بڑیا برو لوگا اتوڑسانڈیں کی را اس سے ڑتے ان آم پڑ گیا نا پکڑ سالا چاچا 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 موسیقی نا پیٹ میں روٹی نا جسم پہ کپڑا آئے ہیں باکسر بننے لگتا ہے پورے کراچی کا کچھرا کوئی میرے کلم میں ڈال گیا ہے سالا کریم لائیتا نا تیرے کو تیرا نام سیدو سین شاکستاد ارے وہ نام اسا شاندار زاد کا پٹ پاتیا استاد ہم پٹ پات پر پیدا ہوئے پر پٹ پات پر مرنگ نہیں چاچا اس لئے تیرے پاس لائے موسیقی موسیقی یک تو یک تو یک تو یک تو موسیقی 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 اس نے اس کے بعد اٹھا ہی نہیں اس نے کتنا پیسہ دی ترے کو پچاس روی تیری فائٹ پہ پچاس بنایا اور شمشہر نے پانچ سو سالے نے تیرے پر بھی لگایا اور اس موٹے پر بھی یہ سالہ حرامی ہے یہ سالہ حرامی ہے شمشہر تو کیوں ستار بلوچ کے ساتھ تچھے پک رہاں تیرے کو اس کا دندہ نہیں پتا کوئی ڈنگ کا کام نہیں کر سکتا ہوں پچاس روپے کے لیے اپنے توبرہ تڑھویا ہے اور ہمیں بولے ڈنگ کا کام کرنے کو ستار بھائی جو کچھ بھی گیا ہمارے کو ٹھیک رکھتا ہے ہم نے بات کیا اس سے تیرے کو بھی اپنے گنگ میں شامل کرنے کو تیار ہے پکار مکار سب کچھ ملے گا تیرے کو میرے کو نہیں چاہیے بھائی کی نوکری تُو کا گینگ وار بنے گا کیا شکل دکھائے گا لیاری میں ہم سینہ ٹھوک کر جلتا ہے لیاری میں کسی کے بھی عمد نے ہم کو آنگ دکھانے کا ایک دا مس تُو سالہ ہمیشہ گلت راستے پہ چلے گا اے پہنسل تُو بچ کے رہے سب سے ہاں تیرے باپ کو پہر چلا تُو ستار بلوچ کے دیر پہ بیٹھتا ہے تیرا خال نکالے گا وہ ہاں اے تُو کچھ نہیں بولنا اببا کو ہاں جب تک مجھے کوئی نوکری موکری نہیں ملتی تُوڑا پیسا جاتے ستار بھائی سے جو ہی کوئی نوکری ملتی ہے ہم چوڑ دے گئی سب کچھ کون دیکھا لیاری والا کو نوکری صحیح بات ہے بھائی چھوڑ دے سب کچھ نسوار نکال نسوار نسوار دے سالہ مانگتا رتا ہے میں شاہ اے سالہ اے بگر اے چھے چھا کیسے مست؟ دیکھنے میں بولا ہے لیکن درد نہیں میں رکھو کیا؟ بول چاچا اے کس باستے یہ اس باستے کہ علی بشکل نے میرا بولا کہ تم نسوار کاتا ہے اے چاچا وہ تو تھوڑا بھائٹ سے پہلے تھوڑا بیجا گرم کرنے کے لئے بھائٹ اچھا ہوتا ہے اے کس باستے یہ اس باستے کہ علی بشکل نے بولا کہ تم شمشیر بلوچ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اے ہم نے تیرے کو پالپوس کے بڑا اس کی لئے نہیں کیا کہ تم گنڈا اور بدماش لوگوں کے ساتھ اٹھو اور بیٹھو اے مارا بچپن کا دوست ہے شمشیر یار اس کے ساتھ اگر دو منٹ بیٹھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نہیں 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 وہ ستار بلوچ کے آدمی ہیں وہ نشاہ بیکتے ہیں جیب میں پسٹول ڈال کے نا لیاری کو لوگوں کو ڈراتے ہیں وہ اے ہم نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام بھی خراب کرے گا اے چاچا یہ تو اپنا خیال رکھا تیرے کو پتہ میں اس دندے میں نہیں پڑے گا تیرے کو پتہ ہے دیکھو اگر تم نے میرے کو کبھی اپنا سمجھائے نہ تو میری قسم کا حسین کہ تم کبھی ایسا کام دوبارہ نہیں کرے گا اے تمہارا منزل یہ نہیں ہے تمہارا منزل کو یہ ہو رہے ہیں اے وادا کہتا ہے تیرے ساں سید ہسین شاہ جی ساب چل تیرے کو بڑے سا بولا رہے ہیں جی ساب چل آجا چل ارے سر سب تیری مکمل ہے آپ بس بے فکر ہو جائیے انشاءاللہ سر انشاءاللہ آپ دعا کریں اس بار پوری امید ہے لہمیہ سے وہ بھی پہنچیں گا سر سلام صاحب بس آپ بس منیسٹر صاحب کو منا سلام بول دیجئے گا ہمیشہ کی طرح سر ہمیشہ کی طرح سر ہمیشہ کی طرح سر ہمیشہ کی طرح سر جی ساب سلام صاحب حسین شاہ جی ساب علی بخش نے کمنٹ کیا درے کو نیشنل کیمپ کے لئے علی بخش بندے تو اچھے بیت ہے لیاری سے لیکن سب کے سب جانور اگلے ماں بھارت میں ٹورنمنٹ ہے وقت تھوڑا کم ہے لیکن کرنا ہے تو کرنا ہے جی جی صاحب تین وقت کا کھانا اور دو سر پر مہوال ملے گا تیرے کو شکریہ صاحب بہت شکریہ چل جا دل لگا کے کام کر صاحب وہ ہاں بول صاحب ٹورنمنٹ کیلنے جانے تو جوتے نہیں ہیں صاحب 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 اوہ دو منٹ ہوئے نہیں تیرے کو آئے ہوئے اور فرمیشی شروع بے جو باپیس لیا لی تجھے جوتے دے تو اسمانوں سے گرتے ہیں جوتے پہلے کچھ کر کے دکھا پھر بات کرتے ہیں سرکار سے تیرے جوتوں کی چل بھٹ جا نا جی صاحب صاحب سلام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کے میاری وقت کی مطابق رات کے نوبت چکے ہیں سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم محمد خان جنیجو نے کہا ہے کہ بھارت کے ایٹمیں افدوزیں حاصل کرنے سے علاقے میں ادم توازن بڑھ گیا ہے سری لنکا میں تامل چھاپا ماروں کے ساتھ جھڑپوں میں سات بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں کلکتہ میں ہونے والی سیف گیمز میں شرکت کے لیے پاکستانی کھلاڑیوں کا دستہ آج بھارت روانہ ہو گیا ہے پاکستانی کھلاڑی اس بار ہاکی، فوتبال، اتھلیٹکس، سوومنگ اور باکسنگ جیسے کھیلوں میں میڈل لینی کی کوشش کریں گے کلکتہ کے شائکین کے منفی رویے پر سخت رد عمل کا اضافہ کیا ہے آج کے فائنل میں پاکستانی باکسر سید حسین شاہ بھارتی چیمپئن این ایم سنگھ کے مدے مقابی ہیں یاد رہے کہ حسین شاہ کا تردو کراچی کے بسمانتا ہے اور اب سید حسین شاہ سٹیڈیم میدانل ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی بھارتی چیمپئنے دکھا کر ان کا مزاق اڑا رہے ہیں مدرین دیل کے میدان میں اس قسم کے رویے کی کوئی جگہ نہیں ہے اس منظر کی جتنی بھی مضبط کی جائے کو کم نہیں ہے سریع سٹیہ سنت شارن سنگھ کے ساتھ و میں گئے ستیہ سٹیہ سٹیہ سATTیہ... ستیہ ساتھ клへ کے Rockef�جر ستیہ ستیہ کھاری ستیہ ستیہ dissیم اور پاکستانی دکھنی اور اس کے ساتھ ہی حید کی باکسر این ایم سنگھ سٹیڈیا میں داخل ہو رہے ہیں کلکتہ کے شائقین دیوانہ بار اس کا استقال کر رہے ہیں این ایم سنگھ سب کی دوردار دکتہ بادی کی وجہ سے مشہور ہے کیونکہ کوچ کا کہنا ہے کہ وہ جسمانی اور نفسیاتی اطبار سے سیند شاہدی اپنہ ہی زیادہ ضبوط اور طوانہ آنگ میں ہیں دیکھنا یہ ہے کہ حسین شاہ پاکستان کے لئے ساؤنگیشن گیمز کا پہلے صلائی تبدالانے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں سب تیاری مکمل ہے پاکستان و مقابلہ بھارت آل کی لائٹیں بند کر دی گئی ہیں اور دونوں باکسر اپنے کارنر میں تیار اور اس کے ساتھ کی مقابلہ شروع ہوتا ہے اور ایک دوہتار بھوسار جس سے زید شاہ ہلکہ دے گئے اور وہی زوردار مکے جن کے لئے یہ بھارتی باکسر مشہور ہیں اب حسین شاہ پر ایک دوہتار کی طرح بڑھت رہے ہیں این ایم سنگھ کی طاقت واقعی قابلے دید ہے حسین شاہ کی قصیوں میں ایک دور میں بھوسار اور اس کے ساتھ کی مقابلہ بھوسار اور اس کے ساتھ کی مقابلہ بھوسار رنگ میں چاروں شاہ نے جسد مارکی شاہ کی ان دیواناوار بھوشیاں بناتے ہوئے اور حسین شاہ کو دے کر نگرائیں گے وہ شائن شدید استقلیق میں اور آنٹی کاؤنٹر حسین شاہ اپنے پیروں پر ایک دفعہ پھر پھڑے ہو چکے ہیں ریفری نے حسین شاہ کا جائزہ لے کر بیچ کو ایک دفعہ پھر شروع کروا دیا ہے حسین شاہ اب کاؤنٹر کرنے کی کوشش میں لیکن ایک بار پھر این ایم سنگھ اٹیک کرتے ہوئے ایک خطرناک کامبینیشن جس نے حسین شاہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے حسین شاہ رنگ کے چاروں طرف پھٹوک کے استعمال سے بچاؤ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایک بار پھر این ایم سنگھ نے شاہ کو رنگ کے کھونے میں کھابو کر لیا ہے اور تاپڑ توڑ مکوں کا سلسلہ جاری ہے ریفری کی پیل نے پیلے راؤں کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے لیکن این ایم سنگھ ہر چیز سے قطع نظر حسین شاہ کے اوپر اپنے ٹائپ کو جاری رکھتے ہوئے اور آخر کار ریفری رنجید ھوڈا نے راؤں کو ختم کرایا اور دونوں باکسر اپنے اپنے کارڈر میں واپس ویڈekkو جاری رکھتے ہوئے موسیقی 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 کی طرف سے حسین شاہ آگے کی طرف بڑھتے ہوئے اور این ایم سنگھ فرار کی جگہ تلاش کرتے ہوئے این ایم بہت بیتانی سے انتظار کر رہے ہوگے کہ اس راؤں سے خاتمہ ہو جائے لیکن حسین شاہ کا اس کوئی کو تیتر راؤں کے لجانے کا کوئی ارادت نہیں آرہا اور ناظری وہ فاردی شاہدین جو کچھ دیر پہلے حسین شاہ کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے اب اس پر حاموشی حسین شاہ سے ایم سکتا رہے تھے depois سکتا رہے ہو اور ہی ایک puisہ رہا ہے در این ایم سکتا رہے ہو ہے پہلے پہلے رہے ہوتی ہے میں جوجہ رہے Booper ، این ایم سکتا رہے Jahre سے گیئے ٹوی ایم صرف ملک � пытتا رہے ہیں اور ساعت ان ام سنکھئے ایک باشر کے لیے ہارت کے جہر کم سن تند رونے والے ایک باشر کے لیے ہرارت کے ساتھ نے دیل ہر ٹھونے والے چھتے ساتھ نکھر تشکتے ہیں ام سنکھوں ایک باشر کے لیے ہارت کے لیے ہارت کے لیے ہی ایس کے پاس راہے سنکھوں وہی حسین شاہ جو ننگے پیر ساؤتھ ایشین گیمز کھیلنے بھیجے گئے تھے آج پاکستان کے لیے ان مقابلوں کا واحد صلائی تمغہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں موسیقی موسیقی ویسے تو بہت دنیا سے جیت کر آیا ہم بہت ٹورنمنٹ جیتا بہت میڈل لائیا پاکستان کے واسطے لیکن جب کلکتہ انڈیا میں پاکستان کا پرچم اونچا ہوا میرے واسطے پاکستان کا تہرانہ بجائے انڈیا میں میرے کو بہت خوشی ہوئی اس کے بعد یہ کہ نام کو تنخہ تو ملتا تھا ارما پرچی بھی کرتا تھا لیکن کبھی پیسہ دیکھنے کو نہیں ملا ہمیں پہ تین وقت روٹی ملتا تھا نان پکوڑے ہمارے لئے وہی بہت تھا کانا تو تھا بوکسنگ کھیلنے کو ملتا تھا دل میں بس ایک ہی بات تھا کہ ہم پٹ پاتھیا ہے اگر موقع ملا تو پٹ پات پر واپس جانے کا نہیں ہمارے کو بس پٹ پات سے باگتا رہا دور باگتا رہا باگتا رہا باگتا رہا باگتا رہا باگتا رہا باگتا رہا نتاک رہا ؟ موسیقی 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 میڈل نہیں لاسکا جی ساب سرکار تیرے کو اولمپک میں بیج رہی ہے اولمپک سب یہ اولمپک کن سو ملک ہے ساب اپے جاہل اولمپک ملک نہیں ٹورنامنٹ کا نام ہے جی ساب دنیا کے بہترین سپورٹس میں ناتے ہیں اس میں اور جو جیت جاتا ہے اس کی لائف سیٹ انشاءاللہ پوری محنت کرے گا ساب چل جا محنت کر شکریہ ساب اور سن پرائیمنٹ سے بی بی صاحبہ نے تیرے لئے بھیجائی ہے بی بی صاحبہ نے بھیجائی ہے میرے لئے ہاں اور ساتھ میں بولا کہ لیاری کا نام موچا کر کے آنا کھول اسے شمالی کوریا کی شہر سول میں آج ایک رنگرنگ تکریب کے ساتھ عیونی سوٹھاسی اولیمک حیلوں کا اتتا ہوا ایس معای تکریب نے اصری ہاتھ شاہدین کی ادابہ ایک ساوٹ بیسر کوٹو کے لیاری دیشن تکریب سلامہ سلامہ ٹ Joel کرکہ کرکہ تپکہ پاکستان موسیقی موسیقی سیول اولمپکس میں آج قومی ہاکی ٹیم پولنڈ سے اپنا کورٹر فائنل کا میچ تین ایڈ سے ہار کر ٹورنومنٹ سے پاہر ہو گئی اس کے ساتھ ہی پاکستان کی اولمپکس سے کوئی میڈل لانے کی امیدیں قریباً دم توڑ گئی ہیں سیول اولمپکس کے مقابلوں میں اب صرف ایک پاکستانی کھلاڑی بچے ہیں کراچی سے تعلق رکھنے والے میڈل ویٹ باکسر زیاد حسین شاہ زیاد حسین شاہ جو کہ پوزشتہ پانچ لگتار ساؤکھ ایشین گیمز کے چیمپئن ہے اور حال ہی میں جاپان میں ہونے والی ایشین گیمز میں ایشین چیمپئن کا احزاز اپنے نام کر چکے ہیں پانچ لگتار ساؤکھ ایشین گیمز پاکستانی باکسر سید حسین شاہ زائر کے باکسر سرجے کبانگو کو خرا کر اولمپک میڈل ویٹ باکسنگ کے قورتر فائنل میں پہنچ گئے ہیں موسیقی 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 سول علمپکس میں پاکستانی باپسز سید حسین شاہ کانسی کا تمغت جیتے میں کامیاب ہو گئے ہیں انہوں نے کورٹر فائنل میں ہنگری کے زولٹان فزیسی کو چار دو سے ہرا کر میڈل اپنے نام کر لیا حسین شاہ علمپکس باکسنگ میں میڈل پانے والے جانوبی ایشیا کے پہلے باکسر بن گئے ہیں صدر پاکستان غلام اساہ خان نے اس کامیابی پر سید حسین شاہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی بلاتی خواہش ہے کہ حسین شاہ سول علمپکس میں پاکستان کے لیے گول میڈل لانے میں کامیاب ہو جائے شاور کوئٹا آج پورے پاکستان کی نظریں صرف ایک ہی جانب شمالی کوریا کے دارالحکومت سیول جہاں انیس سو اٹھاسی ایڈمپک گیمز میں آج میڈل لیڈ باکسنگ کا سیمی فائنل کھیلا جا رہا ہے پورے پاکستان کے لبوں پر صرف ایک ہی نام سید حسین شاہ ایشین چیمپئن ساؤت ایشین چیمپئن کراچی سے تعلق رکھنے والا وہ پاکستانی باکسر جس کی زندگی کا سفر اس کو ایک اتفاد سے لے کر تاریخ کی اس پہلیس پر لے آیا ہے سب کے دلوں میں صرف ایک سوال کیا سید حسین شاہ آج کے دن پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب لکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے دیکھنا یہ ہے کہ کیا حسین شاہ پاکستان کی امیدوں پر پورا اتر سکیں گے وہ پہلے ہی کانسی کا تمغہ جیت کر اس ملک کے لیجنڈ بن چکے ہیں لیکن کیا وہ سونے کا تمغہ لاکر ناممکن کو ممکن بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے کینیڈا با مقابلہ پاکستان اولمپک میڈل ویڈ فاکسنگ سیمی فائنل کیا آج کی رات پاکستان اور سید حسین شاہ کے لیے ایک یادگار رات ثابت ہوگی اور اب کھیلوں کی خبریں پاکستانی باکسر سید حسین شاہ آج سول اولمپکس میں کینیڈا کے خلاف ہونے والے سمی فائنل کا میچ ہار گئے ہیں حسین شاہ پاکستان کے لیے ایک واحد کانسی کا تمغہ لانے میں کامیاب رہے ہار کے پاکستان واپس نہیں آیا تھا ہمیشہ گولڈ میڈل آیا ہم نے اپنا قوم کو مایوس کیا اپنا ملک کو مایوس کیا لیکن جب میں واپس پہنچا تو موسیقی 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 تم لوگ نے ہمارے کو اپنا بنایا جب ہم پوکا تھے تم لوگ نے ہمارے کو کانا دیا جب ہم کمسور تھا تم لوگ نے ہمارے آٹھ میں گلم دیا ہمارے کو اس کا برنایا کہ ہم پورا دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکے پاکستان ہے تو ہم ہے پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں تو ہم چھ بھی نہیں تو ہم چھ بھی نہیں تو ہم چھ؟ تو ہم چھتے اور تو ہم چھتے پاکستان کی نام کر دار پاکستان پاکستان سید اسین شاہ پاکستان کا ایرو واہ یہاں سے آگے کہاں جائے گا تو کچھ سوچا تو نے بہت لڑ لیا ہم شمجیر اب آرام کرے گا سوچا سرکار نے جو زمین دیا ہے اس پہ ایک گھر بنائے ایک کلب بھی بنائے حسین شہ آزاد بوکسنگ کلب ہاں نئے بچوں کو سکھائے چاچا کریم کا علاج ملاج کرانے کا ہم کو اب شاید شادی بھی بنایا ایک دو چھوٹے چھوٹے شاہ انہیں پڑھائے لکھائے انہیں ہر وہ چیز دے جس کو ہم ساری زندگی طرح سترہ بہت لڑ لیا ہم اب ہم آرام کرے گا میں نے سوچا اگر تُو ہمارا پارٹی جوین کرے بہت کچھ کر سکے گا ہم لیاری والوں کے لیے لیاری والوں کے لیے ہم بھی بہت کچھ کرنا مانگتا ہے لیکن ہم ان کے ہاتھ میں گلاب دیکھنا چاہتا ہے اور تُو بندوق تیرہ اور میرا راستہ کبھی ایک نہیں ہو ستا چمچے تیرے کو کیا لگتا ہے تیرے کو یاد رکھ کہیں گے یہ لوگ کدھر ہے جان بلوج کہاں گے آلی بکس کون ستین مالیاں انہوں کے لب سے انہوں کے بھی چپاتا بڑا بڑا فوٹو اکبار میں اور اب بھوکان کا پرتا ہے لیاری میں فقیروں کے مفق میری بات یاد رکھ ہمیں ہمارا آگ کبھی نہیں ملے گا ہمیں چیننا پڑے گا ان لوگوں سے ہت سالہ میں تو پینڈو جیٹ آدمی انگوڑا چاپ میرے کو تو اردو بھی پڑھنا نہیں آتا ہے میرے کو کیا پتا علمپے کس بھلا کا نام ہے وہ تو استاد بولا کہ چلو ٹورنمنٹ کلیں جانا ہے ہم چل پڑا لیکن چیت کے آیا تو معلوم پڑا ہم نے کیا کیے بہت حصد ملا ہمارے کو پاکستان سے لیاری سے بہت پکر ہے ہمیں اس بات کا ہم نے لیاری کا نام روشن کیا لیکن سرکار نے کوئی انام نہیں دیا میرے کو بیس ہزار رپیہ دے کے ریٹائر کر دیا بولا یہ بیس ہزار پکڑو اور گھر جاؤ ہم نے تھوڑا شور مچایا تو ساٹھ ساٹھ گھرز کے دو پلاٹ ملے میرے کو بولا یہ تیرا انام ہے اور وہی بیس ہزار پیہ میرے سے ان کے کاغذات کے لیے لے لی انہیں باپس ہم سوچا چلو پیسہ نہیں ہے اور کچھ نہیں کم از کم زمین تو ہے وہاں گھر بنائے گا کلپ بنائے گا نئے بچوں کو سکھائے گا جب زمین کو ڈوننے گیا ہے تو کیا مطلب پلاٹ نہیں ہوگا اور میں نے اپنے ہاں سے دست کیے تھے کاغذات پہ ساپ باہن تو کئی پلازا بنائے ساپ پلاٹ تو دور دور تک نہیں ہے ساپ میں نے سب پتہ کیے ابے سہی پتے پہ تو گیا تھا نا پڑا لکھا تو ہے کوئی نہیں ساپ میں نے اس پاس سب سے پوچھا ہے ساپ بولے پتہ تو یہی ہے لیکن یہ تو پانچ سال سے کوئی پلازا بنائے ساپ اجیب سی بات ہے اچھا تو پریشان نہ ہو معلوم کرواتا ہوں کچھ تو گھر جا جب پتہ چلا نا کچھ بھلا لوں گا تجھے جی ساپ ساپ وہ ایک بات کرنا تھا ساپ ہاں بول ساپ پیسی کی طرف سے بہت تنگی ہے ساپ پانچ سال سے تنکھانی ملا اور سرکار سے جو پیسہ آیا تھا وہ تو پلاٹ کیلئے آپ کو دے دیا میں نے جب تک یہ مسئلہ حال نہیں ہوتا ساپ اگر تنکھان کھول جاتا تو تھوڑا آسانی ہو جاتا ساپ کوئی مربانی کرو ہمارے پر ابے بددو کوئی ریٹائر آدمی کو تو نخوا دیتا ہے اب یہ سرکار کو کون پوچھے ٹھہر اپنے پاس سے کچھ کرتا ہوں یہ لے 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 سو روپیہ صاحب تھوڑے ہیں لیکن خالی میدان سے جھاڑی بلی کیوں اب تو جا جا شابش سلام صاحب او باس ہونا ہے جی سر اب یہ دوبارہ آئے نا تو اندر نہ کچھ نہیں دنا سمجھا اوکے سر اسلام علیکم سر سر آیا تھا آپ کا باکسر پلاٹ کا بتا کرنے بگا دیا سر سر وہ میرے پاس پڑی ہے سر یہ فائل جی سر ہاں سر وصیم کو بول دے کے بیچ دے سے ہاں سر بے فکر ہیں آپ کا خادم سر آپ بس منسٹر صاحب کو میرا سلام بول دیجئے خدافی سر الیٹ رہے کے کام کیا کرائے جی سر جو مرضی اندر گوسائتا ہے ایشا میرا کرایہ نکال دیجئے اے ماما تیرے کو بولا تو کچھ دن میں آج اکھا تیرا کھا رہا ہے تو جانتا میرے کو آج اکھا تیرا کھا ہے تھوڑے مربانی کھا رہا نہیں 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 میں کسی کو نہیں جانتا نہیں میں جانتا کسی کو ابے میں نے خیزات خانہ کھوڑ رکھا ہے کیا میری باسوں صبح تک جگہ خالی کر میری بس تو جگہ خالی کر اور جا اے کدھر جائے گا ماما تیرے کو پتھر اندر چاچہ کریم بیمار پڑھے اسے لے لے کے کدھر پھر گا ماما توڑا مولد ہے توڑا مربانی کھا اے تم دونوں واپس مزار پہ کیوں نہیں چلے جاتے جب تم سے کرایا نہیں دیا جاتا تو یہاں کیوں پڑے ہو اے پورا لیاری میں میرا حزت تو نہ ہوتا رہا اس طرح اے لیاری کا چیمپین ہے اے کوئی تو برم رہ کھا مارا اے بھاڑ میں گیا تیرہ لیاری اور بھاڑ میں گیا تیری حزت اور میں اپنے بچوں کا پیٹ کاتو ہوں تمہارے جیسے لفنگوں کی خادر پر تنو سمان اٹھا چل دیں رے اے تنو سمان اٹھا اے کل نکال سمان امامہ دیکھ میں تیرے ہاتھ جھوڑتا ہوں میں تیرے ہاتھ جھوڑتا ہوں میرے صاحب نے بولا وہ ہمارے زمین کا کچھ کر رہا ہے صرف ایک مہینہ میرکو دے ایک مہینہ ترے کراہی کا بند بس ہو جائے دیکھ تیرے ہاتھ چھوڑتا ہے دیکھ ایک مہینہ نہیں صرف دو ہفتے اس کے بعد میں اپنے بندے ساتھ لے کر آؤں گا یا تو تو میرا کرایا دے گا یا وہ تیرا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیں گے یاد رکھ میری بات مہینہ سر وہ لیاری کی انٹریز میں نے لیادا کر لی ہوں صاحب اچھا وہ صاحب ساری تیاری مکمل ہیں نگی صاحب تمہیں ایسا کرنا کہ چار بجے کے بعد کو میٹنگ آتھا جتنے بھی لوگ ہیں ان کا پہلے مکمل ٹیسٹ کرنا اس کے بعد کوئی بات کرنا صاحب صاحب کیا بے دیکھنے رہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور اسے اندر کس نے یا دیا دو مہینے سے تیرے دفتر کے باہر ہم بیٹھا ہے میرے کو دینے کے لیے تیرے پاس دو منٹ نہیں ہے تیری طرح رٹائر نہیں ہوا ہوں میں تیرے جیسے لفنگو کو ٹائم دوں یا بوٹ چلا ہوں اور تجھے بولا تھا نا کہ جب تیرا کام ہو جے گا بولا لیں گے تجھے پھوٹ یہاں سے بڑوہ سالہ ہمارے کو گالی دیتا ہے ہمارے کو گالی دیتا ہے ہرام خور ہم تیرا نان پکوڑا کھا 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 پوری دنیا سے پاکستان کے لیے میڈل لائے تیرے ہمارے کو گالی دیتا ہے ہرام خور اے تیرا سب یہ دفتر مفتر ہم اسپورٹ پینٹ کے خون پسینے پر چلے اس کے اندر کھنڈی مشین میں بیٹھ کر ہمارے پر راج کرے تو ہمارے کو گالی دیتا ہے ہم گول میڈل لانے والے گلی میں بھوکا مرے ہمارے نام کا پیسہ کہا کہ موٹا ہوئے تو پانچ سال سے ہمارے کو تنخانی میں لام چپ رہا ہمارا حق مارا تونے ہمارا حق کیوں مارا تونے سالہ ہماری زمین کی درہ میں ہماری زمین واپس کر سالے گھٹر کے کیڑے تیری یہ مجال تو ہمیں گالی دے گارٹس سالہ کیا گارٹس بلاتا ہے چھوڑ میں رکھو چھوڑ ہم چیمپئین ایس بلکار ہمارا آنکھ ہمیں واپس کر سالے اور دوبارہ یہاں یہاں نہیں چھوڑ میں کہا کہ گھٹر کا پرچہ کرو نے پھینک دنا ہرامی کو چھوڑ سالہ ہمارا حق م 이번에 واپس کر پھوٹ یہاں سے ہرامی چھوڑ سالہ چھوڑ سالہ چھوڑ ہم نے خون بائے لئے ہم نے خون بائے لئے چھوڑ سالہ چھوڑ ہم نے خون بائے لئے لئے سب کچھ قتم ہو گیا چاچا ہمارا زمین کھا گیا وہ اٹھا کر پاہر پھیک دیا جانور کا مافق کچھ نہیں بچھا ہمارے پاس سب کتم ہو گیا میرے کو ماف کہ دے چاچا ہم کچھ نہیں کر سکا تیرے واسطے ہج ہار گیا ہم خبردار تو ہارا نہیں حسین سمجھا تم نے ہم کو کیا کچھ نہیں دیا ہے ہمارے زندگی کو مقصد دیا ہمارا سر فخر سے اونچا کیا ایک بات کا دکھ ہے ہم کو اس دنیا نے تم کو وہ مقام نہیں دیا جو تیرا حق بنتا ہے ہم تیرے کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا ہوسین ابھی جنگ ختم نہیں ہوا ہے ہوسین تو ہارا نہیں ہے تو لڑے گا لڑے گا اور جیت کر اس دنیا کو بتائے گا سب کو بتائے گا ہم کو بھی بتائے گا میں ساتھ ایک وعدہ کرو سے ہرے میں ساتھ ایک وقت ہوں ساتھ ایک ویمید ساتھ ایک ویمید ہوتا مجرد ثاند موسیقی 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 اگر یہ اندر ہی ہے اب دروازہ کھول بڑھو ہے مجھے پتا تو اندر ہی ہے یہ دونوں لپنگے اندر ہیں اب دروازہ کھول اب دروازہ کھول ہوئے اب حرام جا رہے دروازہ کھول گالیوں کی پروانی کر رہے اور ہاں اندر اب دروازہ کھول ہوئے پر ایک شرہ دروازہ کھول اب دروازہ کھول ہوئے اب حرام جا رہے دروازہ کھول گالیوں کی پروانی کر رہے اور ہاں اندر اب دروازہ کھول ہوئے پر ایک شرہ دروازہ کھول سو روپیہ ان سب کا سو روپیہ سو روپیہ سو روپیہ اے کیا بات کر رہے سو روپیہ آٹھ کو گولڈ میڈل ہے اس کے دے یہ دیکھ یہ جاپان یہ یہ ایران یہ ڈاکہ یہ سول اولمپک ستارہ امتیاز سو روپیہ ارے بدھو یہ نام کے گولڈ میڈل ہیں اصل میں سب پیتل ہیں پیتل؟ اور کیا؟ ایک کام کرو یہ میڈل جو ہے نا سارے اٹھا کے کسی کباریہ کے پاس لے جاؤ ہو سکتا ہے وہ تمہیں مجھ سے دو پیسے زیادہ دے دے اور ویسے بھی مجھے ان میڈلز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی یہ میرے کسی کام کے ہیں لے جاؤ انہیں سو روپیہ ساری زندگی کی میند کا سو روپیہ ہو جا بھئی پتہ نہیں کہا کہا سے آ جاتے ہیں ساری زندگی کی میند کا سو روپیہ ساری زندگی کی میند کا سو روپیہ ساری زندگی کی میند کا سو روپیہ ساری زندگی کی میند کسی کام کے سو روپیہ ساری زندگی کی میند کا سو روپیہ موسیقی 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 کی تعمیر کے اوپر لگائیں گے اس کے ساتھ ہی پی ٹی وی لاہور سٹوڈیو سے سبا فیصل کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 شاہ شاہ شید بھلا را ہے تیرے کو ملنے کوئی صاحب آیا ہے بڑا مہنتی بچہ ہے میرے پاس چھوٹا سا آیا تھا جب ایک روپے مزدوری لیتا تھا اس وقت بھی ایمانداری سے کام کرتا تھا تو آپ اس پہ بہت بہت بڑا حسان کریں گے بڑی نانسافی ہوئی اس بچے کے ساتھ بہت ہی مشکلیں دیکھئے اس نے اب اگر اس کے کچھ ہو جائے تو حسان ہوئے گا اس کے پر آپ کا اے شاہ یہ صاحب تم کو ملنے آئے ہیں لندن سے بیٹو سلام صاحب خالد میرا نام خالد ہے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ کے گھر چل کے بات ہو سکتی ہے وقت تو بہت ہی میرے پاس خالد بھائی لیکن کرنی ہے ادھری محنت مزدوری کر کر سو جاتا ہے اس سیٹھ کا مہربانی ہے میں لندن میں ہوتا ہوں سپورٹس مینیجر ہوں مجھے جھانگیر خان صاحب نے بیجایا آپ کے پاس جھانگیر بھائی جانتے ہیں میرے کو وہ تو آپ کے بہت بڑے فین ہیں آپ کے حالات کا سن کے انہوں نے مجھے فون کیا میں نے لندن میں آپ کے لیے کچھ لوگوں سے بات کی ہے بڑی مشکل سے ایک باکسنگ میچ بک کیا ہے آپ کے لیے لیکن آپ کو دیکھ کے تو لیکن کیا شاہ صاحب یہ اولمپکس نہیں شو بزنس کی باکسنگ ہے یہاں لوگ خون دیکھنے آتے ہیں ہر سال دو ایک باکسر مرتے ہیں رنگ میں پیسہ کتنا ملے گا ڈھائی لاکھ روپے لیکن وہ بھی اس صورت میں جب باکسر چھے راؤنڈ پورے کھیلے گا اور اگر اس سے پہلے گرا تو ایک روپیہ بھی نہیں پیسہ باکسنگ کا نہیں تماشا دکھانے کا ہے ڈھائی لاکھ روپے شاہ صاحب آپ کی عمر اور آپ کی یہ حالت یہ باکسر بڑے خطرناک ہوتے ہیں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو نہیں خالد بھائی پیسہ ہی سب کچھ ہے عزت نے کیا دیا میرے کو دو وقت کا روٹی تو دیا نہیں رہنے کو گھر تو دیا نہیں ادھر اوپر اینٹوں پر سوتا ہوں یہ کوئی زندگی ہے اور کس کترے کی بات کرتا ہے تم ہر سال دو ایک بوکسر مرتا ہے یہاں گلیوں میں جو بھوکا ننگا ہر روز مرتا ہے اس کو کون گنتا بتاؤ ہم بھی اس طرح گلی میں مرے ایک نمبر بنے کبھی نہیں جانور کا مافق فٹ پات پر مرے کبھی نہیں ہم پھائٹر ہے پھائٹر تھا اور اگر مرنا ہے تو پھائٹر کی طرح رنگ میں مرے گا تم کاغذ نکالو ہم انگوٹھا لگاتا ہے تمہارا زمداری ختم موسیقی 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 Hello and welcome sports fans to the 1992 UBC Fight Night Brought to you live from the Croydon Boxing Arena here in London, England Tonight's proceedings are brought to you by Pepsi And I'll be your host, Bob Sheridan By my side, a seasoned boxing professional, Trevor Boateng Good evening, Bob And good evening, Trevor The big story here tonight, of course, is the main event As Lennox Lewis does battle with Derek Williams With a combined British, European and Commonwealth title This stadium is full to capacity And they're all here to see one man Lennox Lewis As he looks to take one more step on the road To what everyone in the boxing world is calling Greatness in our time And we'll have to wait until 9 o'clock tonight to find out How that fight goes down But first though, on the undercard We bring you a super middleweight fight Between local boy Paul Macafi And an unknown talent From Pakistan By the name of Saeed Hussein Shah Well, I think that's the first time I've ever heard Of a fighter stepping onto the international stage From Pakistan But, well, every nation deserves the right to fight And we'll see how he stands up to the pummeling That is surely coming his way And here's the tale of the tape Yes, Bob, for what I have to go to mind The star was the construction Was a bad only class But we are the very one If nobody's free of boxing So all the magic was a big And these are going to be boxing And so there you have it, folks A homeless construction worker from Pakistan Is taking on a man Who's at the height of his professional powers And on the cusp of challenging For the super middleweight championship of the world You can't make this stuff up And we are underway Paul Macafi versus Hussein Shah As the boxers come out of their corners There is massive support for the local boy Pink Shah will learn And there's a massive difference Between amateur and professional boxing Shah seems to be relying on his left jab To score some points But Macafi is after blood Macafi backs Hussein against the ropes And pounces on him With a series of shots He is working the body He is working the head This man is in great form Left, right A brutal uppercut from Macafi Followed by a combination of solid punches To the head and body To be quite frank with you ladies and gentlemen I cannot see this fight going the full six rounds Hussein's legs give way And he goes down Down in the first minute of the first round Referee Eddie Cotton starts the count It is what we expected to see But maybe not quite so soon All the advice that Terry Dunstan has just given Hussein Shah is of no use Because I'm told he doesn't understand any English Oh, Hussein is on his own out there The only thing he can rile on is his instincts Hussein Shah is back on his feet on the eight count But visibly dazed by that onslaught McCarthy He wants to let the UBC know That he's ready for the title shot He wants to give the local fans a show And a show is what they're getting Hussein moving well now And he's adjusting his fighting style To stay with McCarthy And like an amateur Hussein looks to add up some points Using his jab A quickfire combo from Hussein And McCarthy realises He's got to give him a little bit more respect Couple of jabs and a body shot by Hussein He's got the speed And if he can keep on using his jabs Well, just maybe We might have a fight on our hands McCarthy backs into the ropes As Hussein unleashes a flurry of punches This fight is turning out through everything But what we thought it would be What a contest McCarthy looking a little less arrogant now Oof, that must have been painful It's gonna get ugly If Hussein keeps on clenching While trying to find his feet Brilliant from McCarthy Hussein may see the fingers But he's not seeing those punches fly 20 seconds left in this round And down goes Hussein For the second time in this fight responsibilities Now, what is she موسیقی 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 پیسہ تو تیرا پورا ہے اب کائے کو لڑتا ہے سوئے کامیٹا ہے جو میں، چین پیسی دریج ہے سیکشہ جمعہ ادم صور پاکستان سوئے پیسید وجہاں اے رفیرہ تک رایی ہے کہ سکتا ہے اور این کامیٹا ہے سکتا ہے سکتا ہے ساکتا ہے سکتا ہے اور اس خرaguرہ ہی اس محلی بات کم پیسید موسیقی 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 حسین شاہ آپ نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے ایشین چیمپینشپ سے لے کے اولمپک میڈل تک پانچ سال ساؤس ایشین چیمپین رہے اور آخر کار صدارتی ستارہ امتیاز حاصل کیا پوری قوم کو آپ پر فخر آئے آپ ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل ہیں آپ پاکستانی قوم کے ہیرو ہیں کیا آج اس پروگرام کی وساطت سے آپ اپنے پرستاروں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے میرے کنی چاہیے ستارہ امتیاز میں واپس کرتا ہے ستارہ امتیاز پیٹ نہیں بڑھتا ہے جسم پہ کپڑا نہیں ڈالتا ہے ستارہ امتیاز علاج نہیں کرواتا ہے ستارہ امتیاز اس کے لئے پیسہ چاہیے ہوتا ہے پیسہ عزت سے پیٹ نہیں بڑھتا ہے جب میں اولمپک میڈل لے کر آیا مائے بچوں کو بولتی تھی کلب اٹھا فٹ بول اٹھا مہنت کر نہیں بولتی تھی لیکن اب وہ بات ہی رہی ہے اب لیاری جانے کو بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ جب آپ لوگوں کو ان کا حق نہیں دو گئے تو وہ بندوں کو اٹھائے گا ہمارے کو تعلیم نہ دو ہمارے کو روزگار نہ دو لیکن جو ہمارا حق ہے وہ تو دو ہمارے کو ہمارا حق تو دو ہمارے کو کوئی ہے جو ہمیں ہمارا حق دلوائے گا کوئی ہے جو ہمیں ہمارا حق دلوائے گا 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 موسیقی 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 موسیقی